بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس لیکچر میں ہم ویٹراس ایم تھیورم ڈسکس کر چکے ہیں اور اب اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں کہ ویٹراس ایم تھیورم کو ٹیسٹ کو ہم یوز کر کے کسی بھی سیریز کی یونی فارم کنورجنز کی اس طرح سے چیک کریں گے تو پہلے میں ویٹراس ایم تھیورم کو ایک دفعہ ریکال کرلوں کہ وہ کیا تھا کہ کوئی بھی سیریز جس کی ہمیں یونی فارم کنورجنز چیک کرنی ہے اس کی ٹرمز پر ہم یہ کس طرح کا ریلیشن ڈویلپ کر لیں لیس ان ایم این ایم این بھی ایک سیکونس ہے سیکونس کی ایک ٹرم ہے اور اس سے ہم سیریز جنریٹ کریں گے ایم این اور اگر یہ سمشن ایم این جو سیریز ہے یہ کنورج کرتی ہے تو ہم کہہ سکیں گے کہ سمشن ایم ایف این سیریز جو ہے یہ یونی فارم لی کنورج کرتی ہے یہ یونی فارم لی کنورج کرتی ہے تو ایزمپلز کو سول کرنے سے پہلے میں کچھ بیسک کونسپٹس اور جو پریویس نولج ہے اس کو ریکال کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ہلپ سے ہم ان سیریز کو ایزیلی اس کی یونی فارم کنورجنز کو چیک کر سکیں گے تو چلتے پہلے اس میں ایک سیریز ہے جس کا نام ہے P سیریز سمشن 1 over n raised to power P اس کو ہائپر ہارمانک سیریز بھی کہتے ہیں ہائپر ہارمانک سیریز یہ ہائپر ہارمانک سیریز کنورج کرتی ہے کنورجنز only P is greater than 1 اگر اس میں P less than یا equal to 1 ہوگا تو یہ سیری ڈیورج کرے گی اگر P کے value greater than 1 ہے تو یہ سیری کنورج کرے گی for example اگر ہم یہ لکھ لیتے ہیں 1 over n raised to power 3 by 2 تو اب P اس میں کتنا ہو گیا P ہے 3 by 2 لہٰذا یہ سیریز کیا ہوگی کنورج کرے گی کوئی اور ایک example لیتے ہیں 1 over n اس میں اب P جو ہے وہ 1 ہے سیریز ڈیورج کرے گی کوئی اور example لیتے ہیں submission 1 over n سکے روٹ اب اس میں P کتنا ہے 1 by 2 ہے less than 1 ہے تو یہ سیریز جو ہے یہ ڈیورج کرے گی ایک تو یہ idea تھا اس میں جو questions آئیں گے ان میں اس طرح کی terms آئیں گی ایک اور example لیتے ہیں اس کی 1 over n سکیئر اب اس میں جو P ہے وہ 2 کے اقل ہے therefore this series will be converges اچھا اس کے ساتھ ایک اور series ہے submission r raised to power n اور اس میں n varies from 0 to infinity یہ اس کو کہتے ہیں geometric series geometric series کب converge کرے گی اگر r mod less than 1 ہو تو یہ geometric series converge کرے گی otherwise یہ series diverge کرے گی وہ کس طرح سے کیونکہ ہم اس series کو جانتے ہیں کہ اگر finite terms آ جائیں تو finite terms کا sum کیا گا 1 minus r raised to power n over 1 minus r اب اس میں اگر r mod less than 1 ہے تو r raised to power n limit n approaches to infinity will be equal to 0 اگر یہ ہمارے پاس fn ہے اور ہمیں series کی convergence چیک کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر limit apply کرنا ہوتی limit fn اور دونوں طرف اگر ہم limit apply کر دیتے اس کے اوپر تو a1 1 minus r raised to power n over 1 minus r اب جو اس میں r raised to power n ہے یہ کس کو approach کرے گا 0 کو approach کرے گا تو کیا فاہم بن جائے گی 1 over 1 minus r ایک finite number ہمیں مل جائے گا لیکن اگر r کی value 1 ہوگی یا 1 سے greater ہوگی تو پھر یہ series diverge کرے گی تو یہ کچھ basic idea تھے جو ہمارے system میں use ہوں گے تو اب میں one by one in examples کی طرف آتا ہوں اور ان کے solution یا اس کی uniform conversion check کرتے ہیں تو پہلی example ہے 1 over 1 minus r 1 over x square plus n square تو اس میں جو fn ہے fn of x وہ بن رہا ہے 1 over x square plus n square اب میں ایک چھوٹے سی اور example دیتا ہوں اگرہ اس کو سمجھنے کے لئے کہ اگر ہمارے پاس 1 over 1 plus 3 ہے اور اگر میں اس میں سے لکھتوں 1 over 1 کو میں ختم کر دوں صرف 3 لکھ دوں تو اب دیکھیں کون سی term اس میں بڑی ہوگی یہ یہ بڑی کیونکہ یہاں سے میں نے 1 کو ignore کر دیا ایک positive number کو ignore کیا fraction میں fraction کو reduce کیا تو overall جو effect ہے جو result ہے وہ ہمیں بڑا number ملے گا تو بالکل اسی طرح سے یہاں پہ less are equal to لکھوں 1 over n square x square ایک positive number تھا positive square ہے positive اب question یہ آتا کہ ہم x کو بھی ختم کر سکتے تھے اگر x کو ختم کر دیں تو پھر ہمارے پاس کیا فارم بنے گی 1 over x square اس کو ہم اس طرح سے m n کے ساتھ relate نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے کیا رکھا 1 over n square اور یہ 1 over n square کس اب mn کی ایک series بناتے submission mn کس کے کو لائے گا submission 1 over n square تو اب میں پی سیریز کی بات کی تھی اگر پی سیریز میں پی جو greater than 1 ہوگا تو سیری converge کرے گی اب یہ basically پی سیریز بن رہی ہے اور پی میں کتنا 2 ہے therefore submission 1 over m n converges implies submission f n of x converges اور پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ submission 1 over x square plus n square converges uniform یہ بھی کر رہا ہے انورس یونی فارم بھی اس کے بعد ہم second example پہ آتے second example یہ ہے submission sin n x over n x square plus n square یہ ہے اس کی second example اب اس میں جو sin n x ہے اس کی value اس کی mod value less or equal to 1 ہوگی تو ہم اس کو پھر اس فارم میں لکھ سکتے ہیں submission sin n x over x square plus n square اس کو میں fn کا نام دے ہوں fn of x less or equal to 1 over x square plus n square which will be less or equal to 1 over n square تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا m n ہوگا اب سیم وہ ہی question بن گیا کہ اب اس m n کی اگر series generate کریں m n will be equal to submission 1 over n square جو کہ p series ہے اور p میں کتنا 2 ہے سی therefore ہم ہم یہ کہ سکھیں گے کہ submission m n converges implies submission f n of x converges uniformly r which will less than 1 اگر اس کو میں r کا نام دے دوں تو اب جو f n of x x over 1 plus x raised to power n ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں less or equal to r raised to power n اب یہ اس میں کیا ہوگا mn ہوگا لیکن یہ بات clear ہو کہ اس میں جو r ہے وہ less than 1 ہے اس میں r less than 1 ہے یہاں سے پتا چل رہے اب mn جو ہے اس کی series generate کریں submission mn is equal to submission r raised to power n اور this series will be convergent کیوں کیونکہ مارے پاس r morg ہے وہ less than 1 ہے so therefore submission f n of x converges uniformly اب اس سے جو next example ہے میں اس کی طرف آتا ہوں اس کی جو last والا ہے question اب پہلے تین question میں تو ہم نے بڑا easily ایک ہمیں mn find ہو گیا لیکن یہاں پہ mn find کرنے میں شاید ہمیں کچھ مشکل ہوگی میں پہلے question لکھ لوں یہ example ہے اور ہوگا کوئی یہ بن دے گا x n scale یہ p series نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ x multiply ہو رہا ہے جو کہ variable ہے یہ ہمارے پاس p series نہیں بن سکتی لہذا mn کو ہم یہ نہیں چیک کر پا رہے کہ یہ converge کرتا یا diverge کرتا اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور term اس میں سے ignore کریں تو بھی ہم finding کر پاتے کہ mn کیا ہوگا اب اس کا mn ہمیں ڈھونڈ نا ہمارے لئے ایک problem ہے تو ہم ایسا کرتے کہ f x ہے اس تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی maximum value جی وہ find کر لیتا ہوں اب اس کی maximum value کس طرح سے find کریں گے simply اس کو ہم y equal رکھ لیتے ہیں fn of x کو just for simplicity کوئی اور مقصد نہیں اس کا n square اور x square اس کا میں first derivative معلوم کروں جو کہ کسی بھی اور اس میں سے جو values نکلیں گی وہ ہم second derivative میں put کریں اور second derivative میں وہ x کی value جو first derivative سے نکلی ہیں وہ put کریں اگر تو answer negative آیا تو اس کا function maximum value رکھتا ہے اور x کی value آ جائیں جن کے اوپر maximum یا minimum value رکھتا تو یہ سارا process ابھی میں adopt کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کا mn find کریں گے اور mn find کرنے کے بعد اس کی convergence یا divergence کے اوپر بات کریں گے تو اس کے لیے ہمیں پہلے first derivative معلوم کیا first derivative کا result ہمیں یہ ملے گا solution سارا موجود ہے آپ کے پاس اور second derivative آپ خود سے معلوم کریں گے جس result یہ آرہا تو extreme value کے لیے ہم کیا کریں گے extreme value کے لیے ہم first derivative کو zero put کریں گے اور zero put کرنے کے بعد جو ہمیں x کی values ملیں گی وہ یہ value ملیں گی ایک x کی value ہے plus 1 over n square root اور دوسری value minus 1 over n square root اب ان دونوں values پہ ہم second derivative کو چیک کریں گے جب 1 over n square root value put case میں تو ہمیں اس کا answer مل رہا ہے 1 over n raised to power 3 by 2 negative میں اس کا مطلب ہے کہ y اس point پہ maximum value رکھتا ہے پھر دوسری value بھی چکی minus والی value بھی چکی تو ہمیں اس کا answer ملتا ہے positive میں اس کا مطلب اس point پہ function minimum value رکھتا ہے تو as result so y has maximum value at x is equal to 1 over n square root اور value کیا ہوگی which is جو ہم calculate کریں گے وہ ہمارے پاس یہ value بنی ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس f n of x کی جو maximum value ہے اس کا جو norm ہے وہ کس کے کو آگیا 1 over n raise to power 2 and raise to power 3 by 2 which will be less than 1 over n raise to power 3 by 2 جس کو ہم m n کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں mn کے value find ہوئی ہے mn اور اس کی ہم series بنائیں submission 1 over n raise to power 3 by 2 یہ again ہمارے پاس p series ہے اور اس میں p value کتنی ہے 3 by 2 so therefore mn is convergent تو ہم اس کے result یہ لکھ سکیں گے کہ submission f n of x converges uniform